اسلام علیکم مائنم اس تیمون رلی اور آج میں اس فیلڈ میں آیا ہوں جہاں پر ریڈش بھی اور بہت ساری ویجٹیبلز لگی ہوئی ہیں تو آج اس کی فلورل بیالجی کی بات کر لیتے ہیں میرے پاس یہ ریڈش کا فلاور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس کے وائٹ کلر کے جو فلاور ہوتا ہے یہ سامنے نکلے ہوئے ہیں اور یہ فلاورنگ سٹیج پر ہے تو فلورل بیالجی کی بات کی جائے تو جو ریڈش ہے اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے ریفنس ایٹیوز اور اس کی فیملی برا سے کی ہے اور اس کا کرومسوم نمبر جو ہے وہ ٹو این ایٹین ہوتا ہے تو ایڈیبل پورسن جو ہے وہ پرائیمری روٹ سے ڈیویلپ ہوتا ہے جو فلاورز ہیں وہ چھوٹے اور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جیسے یہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور جو اس کے اندر فور سیپلز اور فور ہی پیٹلز ہوتی ہیں انٹوموفیلس جو ہوتی ہے اس کی انفلوریسنس ہوتی ہے مینلی پولینیٹڈ بائی بیز بیز اس کو زیادہ تر پولینیٹ کرتی ہیں اور جو سٹیجما ہے وہ ری چار دنوں تک انتسز کے بعد جب مطلب انتھرز اس کے نکل آتے ہیں تو چار دن تک سٹیجما جو ہے وہ ریسیپٹیو رہتا ہے اس میں سیلپنگ کروسنگ ٹیکنکی بات کر رہے ہیں تو انفلوریسنس جو ہے وہ ریسیمی ہوتی ہے اس کی اور جو سیلپنگ ہے وہ بڈ پولینیشن کے طرح کی جاتی ہے تو فلاور بڈ پولینیٹ کی جاتے ہیں ٹو ڈیز بیفور اوپننگ بائی اپلائنگ فرش پولن فرم پریویسلی بیگڈ فلاورز آ سیم پلانٹ کیونکہ جو اسی پلانٹ کے جو ہم نے پہلے فلاور پولن بیگ کی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بعد میں چاہیے ہوتے ہیں پولینیشن کے لیے اسے انتھر وہ ہم بعد میں اس کو ڈال دیتے ہیں سٹیگما کے اوپر تو جو امیسکلیشن ہے وہ ضروری نہیں ہوتی بڈ پولینیشن کے لیے اور جو فورن پولن ہے وہ رام سے اسے بچانے کے لیے اس کو میوزرین بیگ کلوتھ میں بند کر دیا جاتا ہے جو کروسنگ ہے تو وہ بھی سیم ٹکنیک ہی ہے بڈ پولینیشن میں لیکن ایکسپ دیکن کروسنگ ج جاتا ہے a day before opening and are pollinated by pollen collected from flowers of the male parent male parent کی جو فلاور ہوتے ہیں اس کے پولن جو انکرنٹ کی جاتے ہیں اور وہ اس کے بعد بیگ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر artificial pollination جو بھی کی جاتی ہے اس میں it is done by hand اور shaking the pollen over stigma directly جو پولن ہے اس کو شے کی جاتا ہے ایک فلاور سے اور اس کے اوپر ہی وہ جو سٹیگما کے اوپر وہ گیر جاتا ہے اور پولینیشن ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہم ریڈش کی پولینیشن اور اس کی سیلپن کروسنگ کرتے ہیں اسلام علیکم میرے پاس ایک پی کا فلاور ہے جس کی ابھی میں بات کرنے لگا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیز ہیں اس پہ لگے بھی ہوئے ہیں اور اس کا یہ اوپر فلاور بھی نظر آ رہا ہے کچھ ایسے ہیں جن کے صرف فلاورز ابھی یہ نظر آ رہے ہیں یہ تو جو پیز ہے اس کے انٹرڈکشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو اس کا سائنٹیوک نیم ہے پائیسم سیٹیوم اور یہ لگیومینیسی فیملی سے ہوتا ہے اور اس کا کروموسوم نمبرز ہے وہ ٹو این ٹو این ٹو این ٹو این ہے اس کے یہ ہم کلوزلی بھی فلاور دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ سارے پیز لگیوم ہیں یہاں پر اور اس کا جو اوریجن ہے وہ ساؤت ویسٹ ایشیا سے ہے اور نورت ویسٹ ایفریقہ اس کی جو ڈیسٹیبیوشن ہے وہ ہے کہ hehe اس کی فلورال باہول جی کے بات کی جائے تو فلورال باہول جی کی فلورال مارفالوجی اور انساسسس کو ملا کے کی جاتی ہے تو جو فلورال اس کی فلور حیاء اس کی اور وہ ٹیپکل جو فلاور ہے اس کا وہ پیپلائیسہ ہوتا ہے یہ جو فلاور CRs zijn اورcü فلاور جس میں ایک سینڈڈڈ ہوتی ہے ٹو ونگ اور ٹو کیل ہوتی ہیں جو انڈروشیا میں اس میں ٹین سٹیمنز ہیں اور اس کے جو فلورل بیل جی ہے وہ ہے کیس موگامس فلاور ہوتا ہے اس کا جو سٹگمہ ہوتا ہے وہ ریسیپٹیو ہوتا ہے ایک دو دن پہلے فلاور اوپننگ سے اور جو انثر ہیں وہ دہائیسنس ہوتے ہیں جس بفور فلاور اوپننگ اس کی جو سیلفنگ اور کروسنگ ٹیکنیک ہے اس کے بارے میں اگر بتایا جائے تو جو سیلفنگ ہے وہ تو فلاور کو سمپلی بیگ کیا جاتا ہے جو فلاور برڈز ہیں ان کو یہاں پر جو یہ برڈز نظرہ اس کو ہم بیگ کر دیتے ہیں اور اس کے نیچرل جو آوٹ کروسنگ ہے اس سے بچا لیتے ہیں بائی وزڈنگ انسیکس تو اس سے بچانے یہ سیلفنگ ہو گئی اور جو کروسنگ ٹیکنیک سے ان میں میں تین مین جو ہیں وہ میتھرڈز ہیں اس میں میسکلیشن ہے پولنگ کلیکشن اور آرٹیویشل پولینیشن ہے اور جو اس کے لئے فلاور برڈ کو پہلے سریکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد فلاور بڈ وہ سریکٹ کیاتے ہیں جو کہ انتسیز ہوتی ہیں جس میں جس میں بارہ سے سولہ گھنٹے کے بعد انتسیز ہونا ہوتا ہے میں میسکلیشن میں یہی ہوتا ہے کہ سارے جو جو میل پارٹس ہیں اس کو ریموف کر دیتے ہیں ہم اور شارف فورسپس اور نیڈلز یوز کیے جاتے ہیں اس کے لئے اور جو پولینیشن ہے اس کی ویل اوپنڈ فلاور میں کی جاتی ہے اور جنٹلی ہم اس کو پش کرتے ہیں بیک فلاور پہ اور اس کے بعد اس کو بیک کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم اس کی جو ہے وہ ان مٹروں کی وہ سیلفیں گا کروسنگ کرتے ہیں ان کو کومنلی مٹر کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ اب نظر بھی آرہا ہے کہ ایک پلانٹ پر پورے مٹر جو ہیں وہ لگے بھی ہوئے ہیں تو تھینکیو سو مچ اسلام اللہ کریں اسلام غریلی اور جس کی آج میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے ترنپ تو یہ ہمیں اس ٹائم یہاں پر یہ سارے ترنپ نظر آرہے ہیں جس کو اوردو میں شلجم کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں یہ سارے جو یہ سارے ترنپ ہیں شلجم لگے ہوئے سارے تو اس کی فلورل بیولوجی کی بات کی جائے تو جو اس کے پتے ہمیں یہاں پر یہ والے یہ جو ریڈ اور گرین ہیں یہ اس کے پتے نظر آ رہے ہیں یہ شل جم کے تو جو ترنپ ہے وہ فیملی جو ہے جس سے یہ بلان کرتا ہے وہ ہے کروسی فیری اور اس کا کرومسوم نمبر جو ہے وہ ہے 2&20 اوریجن جو ہے وہ سینٹرل اور ساؤزرل یورپ ہے اس کا اور جو فلورل بیالوجی ہے اس کی بات کرتے ہیں تو جو ان فلوریسنس ہے وہ ریس موس ہوتی ہے ٹیپیکل ریس موس جو ہے اس کی فلوریسنس ہے جو فلاورز ہیں وہ اٹیج ہوتے ہیں شورٹ پیڈیسلس ہے اور جو سیپلز ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں اس کے پانچ سیپلز ہوتے ہیں اور ایریکٹ ہوتے ہیں اور پیٹلز بھی پانچ ہوتے ہیں پیل ییلو کلٹ کے ہوتے ہیں اور جو سٹیمنز ہیں وہ بھی فائیو ہوتے ہیں اورووری سوپیر ہوتی ہے اس کے جو فلاور ہے وہ یہ اس کے اندر یہ یہاں پر ہوتا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کے فائیو جو کاؤنٹ فائیو ہی سیپلز ہوتے ہیں 5 پیٹلز ہوتے ہیں اور 5 سٹیمن ہوتے ہیں جو سیڈ ہوتا ہے وہ راؤنڈ ہوتا ہے اور بلیک کلر کا ہوتا ہے جو ترنے پہ وہ لانگ ڈے کراپ ہے اور جو سیڈز ہے وہ سپرنگ میں یہ ایڈوینٹ آف سپرنگ جب سپرنگ آتی تب یہ اپنے پیدا کرتا ہے اور جو کراس پولنیشن ہے وہ جنرلی جو ہے وہ ہنی بھی اس کے تھرو کی جاتی ہے وائلڈ ہنی بھی بمبل بھی اس کوئی بھی اس کی جا سکتی ہے جو اس کا جو انتھر ہوتے ہیں وہ سٹارٹس ان دہ مارننگ ایڈ باوٹ سیون تھرٹی ایم اور یہ گیارہ بجے تک ہوتی رہتی ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں وائدر کنڈیشنز پہ اب جو اس کی سیلف انگر کروسنگ ٹیکنیک ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو سیلف انکمپیٹیبیلیٹی ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے جو ترنے پہ ہے ایڈ ہیڈ ہیڈ ہیڈی سپورو فائٹک کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کر دی جاتا ہے اور جو اور ساتھ نہیں کروں گا جاتی ہے اور جو پولینیشن ہوتی ہے وہ کو پوزوں کے در اول کے کا品 اس کے ساتھ کرتے ہے 早کس طرح ہسم دیڈ ہ promin OK کی ہے ہم نے جو glas ہیں وہ کوئی بھی اگر اوپن رہ گیا ہو تو اس کو لموس کرنا ہوتا ہے جو سلوپ ہنگ اس کی ہو اپلیکیشن کو میں نبست کرید ہو تو اس کو کہتا ہے قب losing کوئی بھی پولنگ کا only Portland نے است، اور اس کو استائیل کے پر ہم ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر گرائیں گے تو وہ خود ہی وہاں پر جو ہے وہ پولینیشن ہو جائے گی اور سٹیگما کو ریموف کر لیں گے جو سوڈیوم کلورائیڈ ہے اور جو کاربن ڈائوکسیڈ ہے وہ بھی یوز کی جا سکتی ہیں اس کی جو